نیاز احمد دورجی صاحب جنرل سیکریٹری عبد المالی بکرہ وانا صاحب مولانا محمد عمران عجل ندی صاحب خازیم آریانیس احمد پاک فہمی صاحب اور ہمارے تمام چھے حلقوں کے صدور جنرل سیکریٹری عراقین مجلس عاملہ، عراقین منتظمہ میں آپ صدی حضرات کا بہت بہت شکر و گزار ہوں کہ آپ حضرات نے میری کامیابی پر مجھے مبارک بات دیا اور اس کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا جب تک الیکشن کی سنگرمیاں جاری رہتی ہیں اس وقت تک باہمی اختلافات سیاسی طور پر باقی رہتے ہیں اور جب فیصلہ آ جاتا ہے تو فیصلہ آ جانے کے بعد پھر یہ سارے اختلافات بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں اور جس شخص کو نمائندگی ملتی ہے وہ شخص پورے شہر کا نمائندہ ہوتا ہے تو میری یہ کامیابی صرف میری کامیابی نہیں ہے اس پورے شہر کی کامیابی ہے تمام برادریوں کی کامیابی ہے تمام تنظیموں کی کامیابی ہے تمام اداروں کی کامیابی ہے اور اس شہر کے ہر ایک ووٹر کی کامیابی ہے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا اہد کرتا ہوں کہ چن کر آ جانے کے بعد ماضی میں بھی میں نے اپنے مخالفین کہو اپنے حریف کہو ان کو کبھی میں نے اپنا مخالف نہیں سمجھا باہمی طور پر جب کبھی ہم کسی شادی کی تقریب میں کسی پروگرام میں ملتے رہے تو میں نے ہمیشہ پہل کی اور آگے بڑھ کر کے انہیں سلام کیا مصافہ کیا آپس میں گفتگو ہم کرتے رہے یہ اختلافات وقتی ہوتے ہیں اور ذاتی اختلافات نہیں ہوتے الیکشن آتا ہے کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ آدمی کچھ اختلافات کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے بات بھی احساس ہونے کے بعد ہر ایک شخص سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے عزت دی اور مجھے دوبارہ ہشلک ترموں کے ساتھ کامیابی آتا کی بہت سارے میرے ایسے کام ہیں جو اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہیں آپ کی شہر نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے اور درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے تو وہ سارے کام انشاءاللہ میں مکمل کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا اور اس شہر کے لوگوں نے مجھ سے جو امیدیں وابستہ کی ہیں انشاءاللہ ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں شہر کے اندر آج اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے سجد باپ کے لیے بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ اس طرح کی صورتحال نہ پیدا ہو اور کسی کی عزت پر کسی کی جان پر اور کسی کے مال پر دستردرازی نہ ہو میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا اور مجھے اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے کامیابی ملے گی جمعیت علماء کے تمام ذمہ ناران کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے خوشی کے اس موقع پر میری عزت افضائی کی استقبال کیا اور مجھے پھر سے جو ہے خوشی کی حالت میں دیکھ کر کے انہیں بھی خوشی ہوئی ہے ماضی میں ہم نے اسی دفتر کے اندر جو ہے مامرس پارٹی کی لوگ صفحہ امیدوار دفتر صبح آئی بچھاؤ کا ان کی کامیابی پر ہم نے استقبال کیا تھا آج ملکوں کے حالات کچھ اس طرح کے ہے کہ نفرت کے اس ماحول میں آپس میں محبت کرنے والوں کو ایک جب ہو کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا ہم اپنی جگہ رہتے ہوئے ملکوں میں برسر اقتدار پارٹیوں کے ساتھ تعلقات بنا کر کے اپنا کام قوم و ملت کا کام نکالنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے پیشے نظر ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں بھی اپنی پارٹی کے پروٹوکول اس کی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا آئندہ بھی ہم اس بات کی کوشش کریں گے کیونکہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان لوگوں سے اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اس طرح کام لیا جائے اس بات کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے آج حالات ملکوں کے انتہائی بھی گربوں ہیں یوپی کی یوپی کے ایک شہر سنبھل میں وہاں کی شاہی جامعہ مسجد کو آج ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور اسی طرح ان کا پروگرام یہ ہے کہ ملک بھر میں جہاں کہیں اس طرح کی تاریخی امارتیں ہوں تاریخی مسجدیں ہوں تاریخی یادگار ہوں ان کو وہ لوگ ختم کرنے کے درپے ہیں اور اس کا وجود بٹھانے کے درپے ہیں آئیس حالات کے اندر ہم لوگوں کو بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ اور بہت صبر و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی شناخت اپنی ملی شناخت اپنی مذہبی شناخت باقی رکھنے کے لئے جد و جہد کرنی ہوگی اس ملکوں میں ایسے ہزاروں مقامات ہیں جو ماضی میں وجود میں آئے اور یہ وہ علامات و نشانیاں ہیں جو یہاں کسی زمانے میں مسلمانوں کا اقتدار تھا اور انہوں نے اس ملکوں کو وہ تاریخی نشانیاں دی ہیں آج نفرت کے ماحول میں جو لوگ جی رہے ہیں اور نفرت سے متاثر ہیں وہ ان تمام محبت کی نشانیوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں حالات بڑے عجیب و غریب ہیں کام کرنا انتہائی مشکل ہے لیکن انتہائی ناموسائد حالات میں بھی انشاءاللہ ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے میں جمعیت علماء کا پھر شکریہ آگا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوشی کے موقع پر بلا کر کے مجھے عزت دی میرا استقبال کیا بہت 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 بہت